ایک فلم آئی ہے دا کشمیر فائل توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ دیکھتے ہیں وہ دا کشمیر فائل اس نے بڑی تباہی مچائی ہندوستان کے اندر اب بھی وہ چل رہی ہے ایک ویڈیو آیا ایک لڑکے کا اس نے کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے علماء کہتے ہیں صدارو اپنی اولاد کو علم دین پڑھاؤ ورنہ یہ اب تک تو اتنی تباہ ہو چکی ہے آگے جا کر کے آپ کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں رہے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا وہ ایک جوان کھڑا ہو کر کے چڑڑا اس نے پینا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے اس مال کے اندر اس ہال کے اندر ہے اس سینما گھر کے اندر ہے قسم کھاؤ کہ ہر ہر فرم ایک ایک مسلم لڑکی کو اٹھائے گا اور اس سے شادی کرے گا اس سے بچے پیدا کرے گا مسلمان جناب سو رہے ہیں کوئی ان کو پتا نہیں ہے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے فلم تو فلم جھوٹی ہے 32 تو پنڈیدوں کو ساٹھ کے قریب پنڈیدوں کو مارا گیا اس کے اندر جھوٹ ہے اور مسلمانوں کا بتاتے نہیں جبکہ سولہ سو بتیس مسلمانوں کو مارا گیا تھا قتل کیا گیا تھا کون بتائے گا یہ لیکن ہم ظاہر سی بات ہے ہم جو بیزار ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ بس نات کھانی کرانے ہم نے یہ سوچا کہ ایک جلسے کے اندر جنت مل جائے گی ایک محفل کرا دو غوث پاک کی نیاز پکا دو بس کوئی حضرت ایسا آئے جنت دینے والا کہ جناب فلاں صاحب کا تو ٹکٹ سیدھا میں دیکھ کر کے جاتا ہوں جنت کا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ صحابہ اکرام حضرت کعب بن مالک بخاری شریف کی حدیث ہے وہ خود بیان کرتے ہیں آٹھ صفحے کے اندر مکمل یہ حدیث ہے کان کھول کے سنیے گا دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں تیہتر جنگوں کے اندر میں شریک ہوا جب چوہتر بھی جنگ ہوئی جنگ تبوک تمام صحابہ گئے میں پیچھے رہ گیا دو رکعات نماز پڑھ کے جمعہ ٹو جمعہ پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی جمعہ ٹو جمعہ پھر کہتے ہیں گھر کے اندر برکت نہیں ہے کہاں سے ہوگی برکت فرماتے میں گیا نہیں میں سستی سے پیچھے رہ گیا جب حضور گئے جمعہ ٹبوک پہنچے تو پوچھا کہ کعب بن مالک نہیں آئے فرمائے حضور وہ نہیں آئے سرکار خاموش ہوگئے اس کے بعد پوچھا بھی نہیں واپس تشریف لے کر کے آئے مدینہ شریف کے اندر آئے بلایا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بارگاہی رسالت کے اندر حاضر ہوئے سرکار نے جلال سے فرمایا اٹھ جاؤ کس کو کہا جا رہا ہے جو تحتر جنگوں کے اندر شریک ہوا ہے دو رکعت نماز نہیں پڑی ہماری ترجمہ کی اور عید کی تحتر جنگوں میں اور جنگ عہد کے اندر تو حضرت کعب بن مالک نے اتنی بڑی قربانی دی کہ جب کافروں نے دیکھا کہ سرکار وہ کھڑے ہیں اور ان پر حملہ کر دیا جائے کافروں نے آپ کو پہچانا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ بارگاہی رسالت میں حاضر ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا ہے تو آپ اپنا لباس مجھے دے دیں اور میرا لباس پہن لیں تاکہ میں آپ کا لباس پہن کر کے سائیڈ میں ہو جاؤں اور کافر میری طرف آ جائیں یہ لباس پہنا دیا سائیڈ میں بھاگے کافر اس کے ان کی طرف بھاگے اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود ایک جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے ایک جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے سوتے سوتے نمازیں چھوڑ رہے ہیں کوئی خوف نہیں خدا کا راتوں کے اندر کفریہ کلمات والے گانے بج رہے ہیں پاس میں مسجد ہے ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں بنی اسرائیل نے ایک گناہ کیا ہفتے والے دن منع کر دیا مچھلی نہ پکڑنا بس وہ انہوں نے وہ بھی ایک اسکیم بنا کر کے وہ کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا ہمارا کیا حال ہوگا حضور رحمت اللہ العالمین ہے اس کا مطلب یہ انہوں نے نکالا ہے کچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہم جنتی ہیں اور بڑی بے باقی کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تادو شریعہ کے مرید ہیں ہم جنتی ہیں میں نے خود نے کس نے بتایا سنا موتبر آدمی نے کہ تادو شریعہ کے مرید ہے جناب ہم جنتی ہیں میں نے کہا یہ تو زندگی برطا دو شریعہ نے بھی نہیں بولا غوث پاک بھی تابع کی گلاف سے لپٹ کر روتے تھے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں آپ تو اولیاء اللہ اور ولیوں کے سردار ہیں فرمایا سردار تو ہوں لیکن میں نے اتنی عبادتیں کی سب کچھ کیا اگر میرا خاتمہ ایمبان پر نہیں ہوا تو کیا ہو یہ فکر یہ سوچ کہاں چلی گئی ہماری کہاں چلی گئی یہ سوچ ہماری بارگاہ ہی رسالت کے اندر حاضر ہوئے حضور نے حضرت کعب بن مالک کو اٹھا دیا کہاں اٹھ جاؤ چلے جاؤ پچاس دن تک نہیں بول دیں صحابہ اکرام کو منع کر دیا کوئی ان سے بات نہ کرے کوئی سلام کلام نہ کرے لیکن وہ سچے عاشق تھے ہاں دلمل نہیں تھے منافقت نہیں تھی ان کے اندر حضور کی محبت تھی منع کر دیا جب چالیس دن ہو گئے تو فرمایا کہ ان کی بیویوں سے کہو کہ وہ اپنے مائے کے چلی جائے عاشقوں کا کام جب آیا کوئی شخص اور کہنے لگا کہ اپنی بیویوں کو مائے کے بھیج دو تو فرمایا کہ حضور سے جا کے عرض کرنا کہ طلاق دے کے بھیجنا ہے یا بغیر طلاق کے بھیجنا ہے کہ طلاق کے بھیجنا ہے بغیر طلاق کے بیویوں کو مائے کے بھیج دیا گیا پچاس دن ہو گئے بولے نہیں اس دوران ایک بادشاہ نے خط بھیجا شیطان تو اپنا کام کرتا ہے ہم ہی ہیں کلمہ پڑھ کر جو کبھی اس پارٹی کے پیچھے پانسو اس نے دیا تو اس کا بوٹ ادھر کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے گھومتے ہیں ہم ہی ہیں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بازار کے اندر کھڑے تے خط آیا بادشاہ کا بادشاہ خط بھیجے اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں تو میرے پاس آجاؤ آدھی بادشاہت دوں گا آدھی بادشاہت دوں گا لیکن وہ وفادار تھے سچے غلام تھے خط کو پڑا پاس میں تندور جل رہا تھا اٹھا کر کے تندور کے اندر ڈال دیا فرمایا قیامت تک کبھی خیال بھی نہ آئے ذہن کے اندر کہ حضور سے بھی بے وفائی کرنی ہے حضور سے بے وفائی کرنی ہے